امریکی صدر جو بائیڈن کی پاکستان کے لیے دس کروڑ دس لاکھ ڈالر امداد کی دخواہ سندادی رقم درشت گردی کے اقلاب جنگ اقتصادی اصلاحات اور کرس میں مدد کے لیے دی جائے گی اسیسٹنٹ سیکنٹری ڈرنل لو نے دخواہ سیوانی نمائندگان کی کمیٹی میں پیش کر دی کہا امدادی رقم سے پاکستان کو اپنی مائشت مستحقم کرنے میں مدد ملے گی ڈرنل لو کا افتانستان میں اقلیتوں خاتین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کراچی میں نورڈن بائی پاس کے قریب سی ٹی ڈی کا اپریشن کالدن تنظیم تحریک طالبان کا ایک دہشت گرد حلاق حلاق دہشت گرد کراچی پولیس آفیس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا دہشت گرد کی شناک عمر فاروق کے نام سے ہوئی دہشت گرد کے دیگر ساتھیوں کی تلاش میں اپریشن جاری مزید گرفتاریوں کا امکان ٹرائل بھی سپی ٹی ہوگا وفاقی کابینہ نے پیکا قانون کے تحت ٹرائل کے لیے کورٹس کی منظوری دے دی ایڈیشنل ڈسٹرکن سیشن ججز سیبل جج ایسٹ اینڈ ویسٹ کو ٹرائل کا اختیار دے دیا گیا ترجمان پی ٹی آئے راو فحسن اور دیگر گرفتار کارکنان کا ٹرائل پیکا قانون کے تحت ہوگا پی ٹی آئی کے مرکزی سیکیٹیریٹ پر چھاپے کے بعد اہم پیشرفت تحریک انصاف کا مرکزی دفتر بھی سیل کر دیا گیا اسلام آباد کی ادارت نے راو فحسن کو دو روزہ جشمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا پی ٹی آئی کے دیگر نو گرفتار ارکان کابیر دو روزہ ریمانڈ منظور دو خواتین کارکنان کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تحریک انصاف نے جمعہ کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی تحریک انصاف کا اسلام آباد میں علامتی بھوکھرتالی کیمپ بیرسٹر گوھر نے الزام لگایا کہ ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا جا رہا ہے عمر ایوب بولے فارم سنتالیس کی حکومت ڈوب چکی ہے شبلی فراز نے کہا بانی پی ٹی آئی اور بچرا بی بی کی رہائی تک یہ جد و جہد جاری رہے گی اسد قیسر نے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا مطالبہ کیا ماسٹر مائنڈ نے بلاخر نو مائی منصوبہ بندی کا اعتراف جرم کر لیا مریم نواز کا بانی پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال دینے کے اعتراف پر رد عمل کہا چار ماہ ٹانگ پر پلستر کے ڈرامک کے دوران منصوبہ بندی کی گئی زمان پارک دہشت گردوں کا تربیتی ہیڈکوارٹر بنا رہا پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں انتشاری ٹولہ ہے اس جماعت نے چینی صدر کا دورہ نہیں ہونے دیا دوہزار چودہ میں پارلیمنٹ پی ٹی وی اور وزیراعظم ہاؤس پر حملے کیے پولیس کے سر پھاڑے چوک میں قبریں کھو دی سخت کاروائی قومی مفاد کا تقاضی ہے پیپلز پارٹی کا بانی پی ٹی آئی سے معافی کا مطالبہ شہری رحمان کہتی ہیں اداروں پر حملے کی کال دینے کا اعتراف کافی نہیں معافی مانگیں سندھ کے سینئر وزیر شرجی لینا میمن نے کہا سیاسی جماعت پر تابندی کا معاملہ کا بھی نہ ملایا جائے سیاست میں ہر چیز جائز نہیں لوگ جی ایچ کیو کے اندر کیسے گئے کرافشی میں بسیں اور ایمولینسز کیسے جلیں بانی پی ٹی آئی کا پولیس کے ساتھ تعاون سے انکار لہور پولیس کی نو مہی کے بارہ مقدمات میں پوچھ گئے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا پولیس پر اعتبار نہیں تفتیشی آفیسر نے کہا آپ تعاون کریں ہم انصاف کریں گے بعد میں بانی پی ٹی آئی نے پندرہ منٹ تک سوالات کے جوابات دیئے تفتیش کے دوران بانی پی ٹی آئی کا پنجاب فورنزک ٹیم کو تین ٹیسٹ دینے سے انکار کہا ابھی بہت سے اداروں کے زیر تفتیش ہوں فیلحال ٹیسٹ نہیں کراؤں گا پولیس بانی پی ٹی آئی کے تین ٹیسٹ کرنے آئی تھی پولیگراف، وائس میچنگ اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ شامل تھے صدر مملکت اور وزیراعظم پاکستان سے ترکمینستان کے وزیر خارجہ کی ملاقات تاپی گیس پائپ لائن اور دیگر منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے مضبوط عظم کا اعادہ کیا گیا صدر مملکت آصف علی زرداری نے ترکمینستان سے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسط دینے پر زور دیا وزیراعظم شہباز شریف کی ترکمین کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ ساگڈار نے کہا کہ سرمایہ کاری اور آئی ٹی کے شعبوں میں روابط بڑھانا ہوں گے پاکستان کی بندرگاہیں پرکشش مواقع فراہم کرتی ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے ایکسپورٹس ساٹھ ارب ڈالر سالانہ پر پہنچانے کا حدف دے دیا برامت کرندگان کے مسائل دو ہفتے میں حل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت سن اتوں کے لیے سستی بزلی کا جامع منصوبہ بھی مانگ لیا میاں شہباز شریف کی زیر صدارت برامدات بورٹ کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو محنت کرنا ہوگی یورپ اور امریکہ تک پاکستانی سامان کی ترسیل کا دورانیاں کم کیا جائے میاری بھی جور ذرعی اجناس کی برامت یقینی بنانے کی بھی ہدایہ مسیحیوں کی شادی کی کم سے کم عمر 18 سال مقرر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کرسچن مارج ایکٹ 2014 پر دستخد کر دیئے پہلے شادی کے لیے مردوں کی عمر 16 سال تھی مسیح خواتین کے لیے عمر 13 سال مقرر تھی صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ اقلیتوں کی ملازمتوں کا کوٹہ بڑھائیں گے معاشرے میں شدت پسندی کی گنجائش نہیں ان صداد نیشتگردی جنگ پر سیاست نہیں ہونے دیں گے پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا تحریک انصاف کو بن مانگے مخصوص نشستیں دی گئیں تحریک انصاف نے درخواست دائر کی اینہ فریق بنی بارہ جولائی کا فیصلہ واپس لیا جائے پیپلز پارٹی کا نظرستانی درخواست میں موقف عدالت نے فیصلے میں حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا فیصلہ آئین کی تشریح کے تیشدہ اصول کے منافی ہے جو پارٹی ایوان میں نہیں کیا اسے سیٹے مل سکتی ہیں اس سے پہلے نون لیگ بھی نظرستانی اپیل دائر کر چکی ہے ججز کمیٹی نے اپیلیں سپریم پورٹ آف پاکستان میں تاتیلات کے بعد مقرر کی ہے خاموش تمشائی نہیں بن سکتا جمہوری روایات کا قتل نہیں ہونے دونگا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا دو ٹوک اعلان کہا ایوان کے تقدس کا مقدمہ عوام میں لے کر جاؤں گا اسمبلی کے ایک دن کے اجلاس پر ساڑھے تین کروڑ پر خرچاتا ہے آپوزیشن کے ساٹھ ارکان ٹرائول الاؤنس لینے آئے حاضری لگائی اور چلے گئے امیر جماعت اسلامی نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر سپریم جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں یہ کمیشن جیتنے والوں کو حق دلائے ناجائز حکمرانوں کی عزت نہیں ہوتی جمہوریت کی چیمپئن پارٹیز میں جمہوری اقدار نہیں چھوٹے تاجروں اور پرچون فروشوں پر مہانہ فکس ٹیکس نافذ مہانہ انکم ٹیکس سو روپے سے بیس ہزار روپے تک ہوگی سال میں دو بار ایڈوانس انکم ٹیکس دینا پڑے گا ٹیکس کے لیے مہانہ کمائی کی عصت نکالی جائے گی چھوٹے تاجروں دکانداروں ہول سیلرز اور ریٹیلرز پر اسکیم کا اطلاق ہوگا ٹیکس نہ دینے پر دکان سیل ہوگی ایف بی آر نے تاجر دوست سپیشل پروسیجر میں ترمیم جاری کر دی ایڈوانس ٹیکس نہیں دیں گے ریٹیلرز کا اعلان ایف بی آر کی تاجر دوست نظر سانی اسکیم مسترد کر دی بجلی کے بلوں نے زندگی مشکل بنا دی حکومت نے ایک اور بم گرا دیا آپ چھوٹ نہیں بیٹھیں گے صدر انجمہ نتاجران مجاہد مقصود بٹھ میدان میں آگئے سمنٹ ڈسٹریبیوٹرز کی ہرطال کے گیارہ روز مکمل حکومت اور ڈسٹریبیوٹرز میں ڈیڈ لاک بر قرار تعمیراتی کام بند ہونے سے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے چیئرمنڈ سمنٹ ڈسٹریبیوٹرز چودری ساجد کہتے ہیں ناجائز ٹیکس قبول نہیں حکومت کو سمنٹ کی فی بوری پر پینتیس روپے ٹیکس نہیں دیں گے سندھ میں تعلیمی اداروں نے گرمیوں کی چھٹیوں میں چودہ اگست تک توسیح کر دی گئی چھٹیاں گرمی اور بارش کے پیش نظر بڑھائی گئی ہیں وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کی ہدایت پر محکمہ تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سندھ میں نیا تعلیمی سال پندرہ اگست سے شروع ہوگا کھانے کے بل پر ڈیبیٹ اور کریڈٹ کارڈ پر پندرہ فیصد سیلز ٹیکس کی خبر درست نہیں سندھ ریونیو بورڈ کا موقف آ گیا سندھ ریونیو بورڈ کے مطابق ریسٹرون پر ڈیبیٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی پر سیلز ٹیکس آٹھ فیصد ہے فائننس ایکٹ میں کیش پر بل پر پندرہ فیصد سیلز ٹیکس آئید ہے کراچی میں دعودی بہرہ جماعت کے پیشوا سیدنا مفضل سیف الدین کے عزاز میں تقریب تقریب کا احتمام گورنر سندھ کامران خنٹ سوری نے کیا سیدنا مفضل سیف الدین نے کہا آپ کے فلاحی اقدامات قابل ستائش ہیں خلق کی خدمت این عبادت ہے سیدنا مفضل سیف الدین نے گورنر سندھ کو خصوصی دعائیں بھی دی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا زلعی عدلیہ میں اضافی خراجات کا نوٹس ویڈیو لنک کے ذریعے اضافی سازو سمان کے لیے جاری مراسلہ واپس سابقہ ریجسٹرار نے سابق جون کو ایک عرب روپے کی خریداری کا مراسلہ بھیجا تھا بادلوں کی مختلف شہروں میں بھرپور ریننگز اسلام آباد، لاہور، گجرابالہ، گجرات اور شیخوپورا سمیت کئی شہروں میں موسکلہ دھار بارش ناروال اور سیالکورٹ میں ہائی لیول فلیش فلاڈنگ کا الیرٹ نالا ایک، ڈیک اور پلکھو میں تغیانی کا خدشہ ملکہ علاقے زیرعاب آ سکتے ہیں مہک میں موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی مارگلہ کی پہاڑیوں پر تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کا باقاہ دا اکاز وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی کی ہدایت پر چالیس لاکھ درخت لگائے جائیں گے چیئرمن سی ڈی اے محمد علی رندہوہ کو ٹاسک دے دیا گیا لاہور بورڈ میں مینویل داخلہ فارم کی وصولی بند آئندہ سالانہ انتہانات کے لیے امیدوار آن لائن داخلہ جمع بھیجوا سکیں گے پرائیوٹ تعلیمی داروں میں فیصلے کو خوش آئین قرار دے دیا پرانے طریقہ کار سے ہزار امیدوار امتحان دینے سے رہ جاتے تھے امریکہ کا اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار ترجمان امریکی محفظہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا کے جمہوری اقدار اور قانون کی حکمرانی کے حمایت کرتے ہیں پاکستان کو آئین کی روشنی میں جمہوری اقدار کا احترام کرنا چاہتے ہیں پنجاب میں مومسون بارشوں کا سلسلہ جاری لاہور میں بنداباندی، مری، گلیات، مند، سہرہ، سوات اور کشمیر کے ندینالوں میں توجیانی کا خدشہ خیبر پکتونہا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈن کا خدشہ اور کراچی میں شارع فیصل پر خستحال ناتا خان پول کا درمیانی حصہ بیٹھ گیا خستحال پول کسی بڑے حادثے کا منتظر، ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا ساتھ موسیقی